نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدیو روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہماری بچی خوچی حیاء کولم نگار ہے انسار اباسی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org انٹیٹینمنٹ اور ہسنے ہسانے کے نام پر ہماری نیوز چینلز تمام اخلاقی حدیں پار کرتے جا رہے ہیں قوم کے بچے بچیوں اور نوجوانوں کو ٹی وی شوز میں بلا کر ان سے وہ وہ کچھ کہلوایا جا رہا ہے جس کو اگر روکا نہ گیا تو معاشرے میں موجود بچی خوچی شرم و حیاء کا جنازہ اٹھنے میں بھی دیر نہیں لگے گی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کومیڈی شو کا ویڈیو کلپ دیکھنے کو ملا جس میں ایک شو میں شرکت کرنے والے نوجوانوں میں شامل ایک اٹھارہ بیس سال کی لڑکی ایک کرکیٹر جو وہاں موجود نہیں ہوتا اسے ٹی وی کے ذریعے آئی لیو کہتی ہے جس کے لئے میزبان اس کی حوصلہ اوزائی کرتا ہے شو میں موجود ایک مہمان اس بچی سے کہتا ہے کہ تمہارے گھر والے بھی یہ شو دیکھ رہے ہوں گے جس پر وہ کہتی ہے کہ اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کیسا مزاق ہے جس کا حدف ہمارے معاشرے میں موجود وہ شرم و حیاء ہے جو نہ صرف ہمارے دین کا اہم ترین حصہ بلکہ ہمارے معاشرتی اقدار کی بنیاد بھی ہے روشن خیالی، ترقی اور جدیدیت کے نام پر ہم مغرب کی نقالی میں اپنے معاشرے کو تباہ کرنے پر دلے ہوئے ہیں اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس پر نہ پیمرہ بولتا ہے اور نہ ہی حکومت کو یہ سب نظر آ رہا ہے مغرب سے ہم کچھ اچھا اور تعمیری تو سیکھنے کے لیے تیار نہیں لیکن ان کی اس خرابی کو اختیار کر کے موڈرن بننے اور کہلوانے کے لیے بے چین ہیں جس نے نہ صرف ان کے خاندانی نظام کو تباہ کیا بلکہ بے شمار معاشرتی خرابیوں کا بھی سبب بنی ہمارا میڈیا بولی وڈ اور ہالی وڈ کی کلچر کو یہاں فروغ دے رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل کو اس کی بے حیائی اور بے شرمی اس انداز میں دکھا رہا ہے جیسے یہ کوئی برائی نہیں بلکہ اس نوجوان لڑکے اور لڑکی کا ایسا حق ہے جس میں ان کے والدین تک کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں یعنی نوجوان مرد ہو یا عورت وہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جس کے لیے اس کا دل چاہے آئی لیو کہے اور اگر کوئی اسے یاد دلائے کہ اس کے والدین اور گھر والے بھی یہ سن اور دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہیں کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بات یاد رکھیں کہ ہم موشرتی طور پر ویسے ہی بہت سی برائیوں اور خرابیوں کا شکار ہیں ہمارے موشرے میں اب بھی اگر عمومی طور پر کوئی قابل فخر بات ہے تو وہ شرم و حیاء اور خاندانی نظام ہی ہے تاہم گزشتہ پندرہ بیس سال سے پرائیوٹ ٹی وی چینلز نے انٹرٹینمنٹ، حقوق، برابری اور ترقی کے نام پر ہمارے موشرے کے اسی رہے صحیح فخر کو لگاتار نشانے پر رکھا ہوا ہے بےہودہ ڈرامے، گھٹیا اشتہارات، انٹرٹینمنٹ کے نام پر بھارتی فلموں کی بے ہیائی اور کومیڈی کے ذریعے بے شرمی کا پھیلاؤ یہ سب کچھ بلا روک ٹوک جاری ہے اور علمیہ یہ ہے کہ کسی کو نہ کوئی فکر ہے اور نہ ان سنگین نتائج کا احساس جن کو مغربی معاشرہ آج بھگت رہا ہے لیکن ہم سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے اسی تباہی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اس میں اگر میڈیا خصوروار ہے تو ریاست بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے اور عوام بھی ایک عجیب سی بےہیسی میں مبتلا ہو رہے ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن تیزی سے پھیلتی برائی کو روکنے کے لیے کچھ کرنے سے قاسر ہیں یعنی ریاست ہو یا عوام ہم اپنی نسل کو تباہی کی طرف جاتے ہوئے بڑی بےہیسی سے دیکھ رہے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے